سکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے ایزین میں رکھیے کمرے میں قبلہ جانب پاؤں کر کے سو سکتی ہیں میرے بھائی قبلہ جانب آج پورا کر لیں سوان جیسے کہ مرکزیہ کے جو ہوتل ہیں ان میں اکثر بیڈ کی پاؤں والی دیریکشن حرم یا مسجد نبی کی طرف ہوتی ہے ہاں جی میں آپ کو بتاؤں پہلی بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے تقویٰ ایک ہے فتوے میں تو کسی کے نزدیک قبلہ رخ پاؤں کرنا گناہ نہیں ہے میرے ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے قبلہ کی طرف تھوکنا یہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں تو میں نے اس میں تھوکنے کا مسئلہ پشاب کا مسئلہ بتایا پشاب کرنا قبلہ رخ حرام ہے اس میں دو موقف ہیں مہدسین کے ایک کا موقف یہ ہے کہ اوپن ائر میں حرام ہے کنٹرول انوائرمنٹ میں جائز ہے یعنی اگر کمرہ جو اماری کنٹرولی انوائرمنٹ ہوتی ہے دوسروں کا موقف ہے کہ نہیں مطلقا میرا بھی ان کے ساتھ ہے اور میں نے دلیل دی ہے کہ ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یا سعید ابن ابی وقاس ابو ایوب تھے جو مصر گئے تو انہوں نے کہا میں تمہارے ٹائلٹس کا کیا کروں بخاری مسلم میں آتا ہے یہ سارے قبلہ رخ بنے ہوئے ہیں تو مجھے ٹیڑے ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے اور پھر میں اللہ سے معافی بھی مانگتا ہوں تو اگر کوئی ٹائلٹ بنے ہوئے ہیں وہ دور ٹیڑا ہو کے بیٹھیں ہم لوگ تو پہلے ہی اس چیز کا احتمام کرتے ہیں پاؤں کرنے کا مسئلہ پاؤں کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے تھوکنے کے بارے میں ابو دعوت میں ہے کہ ایک شخص نے قبلہ رخ تھوکا تھا نبیل اسلام نے اس کو امامت سے ہٹا دیا تھا ٹھیک ہے تھوکنا منہ ہے پشاب کرنا منہ ہے پاؤں قبلہ رخ کرنا اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ملتی لیکن مزاج رسول سے یہی لگتا ہے کہ یہ بھی منہ تو ہم نہیں کہتا ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے اور وہ آپ کبھی عربیوں کو دیکھیں نا ترابی کے بعد سلام پھر کے سیدھی ٹانگیاں سے کابے کی طرف کر لیتے ہیں وہ اور میں تکیر ایک بندہ کہنا ہے یار حضیٰ تو اڈی دور نہیں کر دیں ایتے باگے میں کر دیں ٹھیک ہے تو وہ بات تو ٹھیک ہے کہ یار اس طرح کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ نے خام خامنے لیے اس مائز ڈالی ہوئی ہے تو اگر اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں مجھے بتائیں اگر بیڈ کے پاؤں کبلے کی طرف ہوتے ہیں تو بیڈ نے آپ کو پکڑا تو نہیں ہوا کہ سارتوسری ضرور ہی اتھے رکھنا ہے لاک مشکار رکھنا ہے نا صرف بیڈ صرف آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ لاک مشکار ہونا چاہید ہے تو تسری سیر ادھر کر لو تو تکیہ ہوتے رکھ لو کہڑا مسئلہ لاک مشکار ہی دوئے گا بیڈ آپ کو ساری دودھ رکھنے کی جاہت دیتا ہے لاک نہیں کرنے دے گا لاک مشکار ہے نہیں پیر صاحب اگر سرانہیل ستے ہوئے تو اللہ تو بندوں فیرت ہیں تو انہوں بیڈ ہوتے سوڑے ہی نہیں چاہیے دات سے زمین ہوتے سو تو جس پاس مردی لات کر لو یہ جو ایک بات مشہور ہے کہ قبلہ کی طرف اگر ہونا پہنو تو اس کو جگا دیں کتبی ستاری طرف ہو جھوٹ ہے میں نے اسی کلپ میں بتایا کہ بھی کتبی ستارے کی کوئی اس طرح کی وقت نہیں آئی ہے وہ انہوں نے وہ گوست کتب ابدال گرہ سے کتب سمجھ لیا اس کو تو کتبی ستارے کا مسئلہ ہی کو نہیں ہے ٹھیک ہو گیا